اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے گلریز آج کے جو ٹوپک ہے وہ ٹوپک ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹے کو لازمی دوار یہ کریں لیکن جو بھی میں ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے آج کل کا جو دور ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بال خوبصورت نظر آئیں اس کے بالوں میں ایک جان نظر آئے شائن نظر آئے ان کے بال گھنے اور لمبے نظر آئیں تو ایک آئیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں میں جو کہ آپ اپنے گھر میں ہی تیار کریں گے کسی قسم کا کوئی کیمیکل یوز نہیں کریں گے اس کی مدد سے آپ دو مہینوں کے اندر یعنی دو مہینے آپ نے مسلسل اس وائل کو استعمال کرنا ہے دو مہینے کے اندر آپ کے بال اتنے زیادہ لمبے ہو جائیں گے آپ کے بالوں میں ایک جان آئے گی آپ کے بال پہلے سات دن کے اندر اگر آپ اس آئل کو استعمال کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ اگر آپ اپنے بالوں کی آئلنگ کریں گے اس آئل کے ساتھ پہلے سات دن کے اندر اندر آپ کے جو بال ہیں اگر ٹوٹ رہے ہیں گر رہے ہیں تو وہ رک جائیں گے کافی لوگ کیا کرتے ہیں لاپروائی یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ اس سوچ میں ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بال گر رہے ہیں تو ہم ہیئر ٹرانسپرانٹ کروالیں گے وہ گھرنے دیتے ہیں اپنے بالوں کا خیال نہیں رکھتے جس کی وجہ سے جب ان کے بال بلکل گر جاتے ہیں پھر وہ ان چیزوں کے طرح بھاگتے ہیں پھر ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ کے بال ارلی سٹیجز پہ گر رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں تو آپ یہ آئلنگ کریں اپنے بالوں پہ اچھی طرح سے آئلنگ کریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے ریزلٹ ہیں کچھ چیزیں ہیں جو میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جینیٹی کے لئے ایشیوز ہوتے ہیں ان کے لئے ہمیں میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے بال اگر آپ شروع سے ہی کیر کریں تو آپ کے بال جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں آپ اپنے بالوں کو بچا سکتے ہیں تین چیزوں کا ہم استعمال کریں گے اپنی اس ویڈیو میں یعنی تین چیزوں سے ہم ایک آئل تیار کریں گے وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں آپ وہ خرید لیں اپنے گھر میں اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو استعمال کر کے آپ یہ آئل اپنے گھر میں ہی تیار کریں گے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آئل ہم نے تیار کرنا کیسے ہے سب سے پہلے چیز آپ نے یہ لینی ہے کھالی بوٹل لینی ہے کوئی بھی سیرپ کی بوٹل یا کوئی میڈیسن کی بوٹل آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے کانچ والی بوٹل آپ نے لینی ہے دوسری جو چیز ہم استعمال کریں گے وہ ہے زتون کا تیر یعنی آلیو آئل کا استعمال کریں گے تیسری جو چیز ہے جو مین چیز ہے ہمارے اس آئل کی وہ ہے کلونجی یہ میرے پاس کلونجی پڑی ہوئی ہے اگر آپ کی گھر میں آویلیبل نہیں ہے تو آپ کہیں سے بھی اس کو خرید سکتے ہیں یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ تینوں چیزوں کو استعمال کرنا ہے ہم نے ایک آئل ہمارے پاس تیار ہو جائے گا آئل کو تیار کرنے کا پورا طریقہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی اسی ویڈیو میں آگے چل کے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سکپ نہیں کرنی کوئی چیز تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے دو مہینے کے اندر یعنی دو مہینے کا یہ چیلنج ہے دو مہینے کے اندر اندر آپ کے بال اتنے لمبے ہو جائیں گے اتنے خوبصورت ہو جائیں گے بال کہ آپ خود ریزرٹ اس کا چیک کریں گے مختلف چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں ایک دفعہ یہ آئل استعمال کریں گے ضرور دیکھیں اور پھر آپ یہ اس کا ریزرٹ چیک کیجئے گا کہ کتنا شاندار آپ کو اس کا ریزرٹ ملا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس آئل کو تیار کیسے کرنا ہے اب میں آپ کو بتا ہوں گا کہ آپ نے آئل جو ہے وہ تیار کیسے کرنا ہے اپنے ہی گھرنا ہے آپ نے ایک برتن لے لینا ہے بلکل ایسا اس کو فل پانی سے آپ نے بھرک لینا ہے ایسا برتن لینا ہے جس کو آپ اوپر سے کور کر سکیں کور کریں گے تاکہ پانی جو ہے ایسا بھاپرن کے باہر نہ نکلے آپ نے یہ کام بڑے دھیان سے کرنا ہے اپنے گھر میں کہ آپ نے ہلکی آنچ پر جو ہے نا یہ ہم نے سلینڈر جلا لیا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا اس برتن کو آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا بلکل آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بلکل ہلکی آنچ میں ڈیڑھ گھنٹے کیلئے یہ کام کرنا ہے اب آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے ایک سے دو چمچ دو چمچ کے برابر آپ نے کلونجی لینا ہے ٹھیک ہے اور وہ اپنی اسی خالی بوٹل کے اندر ہم ایڈ کریں گے اس کو جیسے بھی آپ کو ایسی لگے ویسے آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس کو ہاتھ پر ڈال لیا یہ ایڈ ہو جائے گی حال آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ کام بڑے دھیان سے کرنا ہے یہ دو چمچ کے برابر میں نے اس کے اندر کلونجی آئٹ کیا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پوری اپنی بوٹل آنے یہ والی یعنی اس پوری بوٹل کو ہم زتون کے تیل سے بھر لیں گے یعنی اوپر تک اچھی طرح سے اس کے اندر ہم زتون کا تیل ایڈ کریں گے یعنی اس پوری بوٹل کو بھر لینا اچھی طرح سے یعنی یہاں تک آگے اس کے بعد ہم سمپل اوپر سے یہ اچھی طرح سے بند کر دیں گے ڈھکن کو ڈھکن کو بند کرنے کے بعد ہم نے پانی کے اندر اس بوٹل کو ڈال دینا اچھی طرح سے ڈھکن آپ نے اچھی طرح سے بند کرنا اوپر سے ڈھک دینا اب ڈیڑھ گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو بوائل ہونے دینا یعنی بوٹل جو اس کے اندر کانچ والی ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ اس کو پانی کے اندر رگے دیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا اس بوٹل کو آپ نے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ایک ہلکی آج پہ اس کو بلنے دن ہے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپ کے پاس ایک ایسا آئل تیار ہوگا کہ آپ دو مہینے کے لیے اپنے بالوں پر وہ استعمال کریں کہ ریزلٹ آپ خود چیک کیجئے گا کہ آپ کے بال کتنے لمبے ہوتے ہیں کتنے خوبصورت پہلے سات دن کے اندر آپ کے بال کتنا بند ہو جائیں گے یہ تو ہنڈر پرسن ہنڈر پرسن یہ لکھ لیں آپ بار پہلے سات دن میں آپ کے بال کتنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ ریزلٹ چیک کیجئے دو گھنٹے کے بعد ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ہمارے پاس آئل تیار ہوا وہ کیسا ہو گیا ڈیڑھ گھنٹے ہو چکا ہے ہمارا آئل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ جب آپ بوٹل نکالیں گے بڑے دھیان سے نکالیں گے کیونکہ بوٹل جو ہے بہت زیادہ گرم ہوجاتی ہے تھوڑی در کے لئے پڑے رہنا دیں اس کے بعد آپ اس کو نکال سکتے ہیں میرے پاس یہ آئل پیار ہو گیا اب یہ بیسیکلی آئل کتنا زیادہ افیکٹیو کیوں ہے اس کو ہم نے اس طرح سے بنایا رہا ہے کہ یہ جو ہم نے زتون کے تیل میں کلونجی ایڈ کی ہے یہ ڈیڑھ گھنٹے کے لئے پانی میں بوائل ہوتی رہی ہے ایک قسم بھی تو اس کا سارا سب زتون کے تیل میں ایڈ ہو چکا ہے اتنا زیادہ بینیفیشل اور افیکٹیو آئلین ہے یہ ہے آپ دو مہینے اس کو لگائیں چیلنج ہے آپ کو کہ آپ دو مہینے کے اندر ریزرٹ خود چیک کریں گے کہ کتنے زیادہ بال آپ کے لمبے ہو رہے ہیں آپ کے بال کتنے زیادہ ٹھک ہو رہے ہیں سات دن کے اندر وہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ان کے بال جو ہیں ٹوٹ رہے ہیں سات دن وہ اس کو ریگولر استعمال کریں رات کو سونے سے پہلے لگا لیں اچھی طرح سے دس منٹ کے لیے مساج کریں صبح اٹھ کے منہا لیں خود دیکھیں گے وہ ریزرٹ اس کا دو مہینے کے اندر آپ شیئر کیجئے گا کمنٹ سیشن میں بتائیے گا آپ کو اس سے فائدہ ہو یہ ہنڈر پرسنٹ اس سے فائدہ ہوگا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی کیمیکل والی چیز نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو نقصان دیکھ کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نیا ٹوپیک ایک نئی چیز آپ کو اپنے ساتھ شیئر کروںنا اپنا خیار رکھے گا thank you so much اللہ حافظ